پیاری بچو یہ کلاس نائنٹھ کے لیے ہے سبجکٹ ہے اردو اور ٹاپک ہے ماہولیاتی آلودگی ماہولیاتی آلودگی سے مراد ہے ماہول اور قدرتی آب و ہوا کو گندہ کرنا جس سے قدرتی توازن بگڑ جاتا ہے بچو ماہول اور قدرتی آب و ہوا قدرت کے دو انمول توفے ہیں ماہول ہے امارا ارد گرد یا سوانا سون اوند پوک کشت پوٹھن اور قدرتی آب و ہوا جو اللہ تعالی نے یہ چیزیں ہمیں اس دنیا پہ بیجے ہیں جس سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے دو انمول توفے ہیں یعنی دو قیمتی توفے ہیں شباش بچو ماہول زندگی کے لیے لازم ہے یعنی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ماہول بہت ضروری ہے ماہول اور قدرتی آب و ہوا سے ساپ پانی ساپ ہوا ساپ گزہ وغیرہ ملتی رہتی ہیں یعنی ماہول اور قدرتی آب و ہوا سے ہی ہمیں ساپ پانی ساپ ہوا اور ساپ گزہ ملتی رہتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے جسے جاندار زندہ رہتے ہیں اسی سے جاندار زندہ رہتے ہیں یعنی انسان ہائیوان پرندے چرندے ان سب کا در و مدار اسی پر ہے قدرتی ماہول میں ایک توازم قائم ہے یعنی اس قدرتی ماہول میں ایک توازم قائم کیا ہے اگر آلودگی کی وجہ سے یہ توازن بگڑ گیا تو زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا یعنی اگر آلودگی کی وجہ سے یہ قدرت کا یہ توازن بگڑ گیا تو کیا ہو جاتا ہے کہ زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں بچو کہ اس کے کیا کیا ذرائع ہیں ماحول کو آلودہ کرنے کا پہلا ہے کہ کار کھانوں اور چھوٹی بڑی گاڑیوں سے جو زہریلا دعا نکلتا ہے یعنی کار کھانوں اور چھوٹی بڑی گاڑیوں سے جو دعا نکلتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ زہریلا ہوتا ہے اس زہریلا دعا سے کیا ہو جاتا ہے وہ ہوا کو خراب کر دیتا ہے ہوا کی آلودگی سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جب اس میں ہوا میں آلودگی ہو گئی جب ہوا گندہ ہو گیا تو اسے کیا ہو جاتا ہے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ ہے ایک زریعہ ماحول کو آلودہ کرنے کا اب دوسرا ہے جنگل یعنی جنگل کاٹنے کا لوگ جنگل کاٹ رہے ہیں اس طرح ماحول کے لئے خطرہ پائدا ہو گئی کیونکہ جنگلات بارش کے لئے ضروری ہیں جنگلات مٹے کے کٹاؤں کو بھی روکتے ہیں ہاں اگر زیادہ جنگل ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ تو بڑے بڑے سلاب نہیں آئی یہ ہمیں جوانگری اب یہ سمجھیں گے کہ جنگلات بھی ہماری ماحول کے لئے کتنا ضروری ہے بچوں لوگ پانی کو بھی آلودہ کر رہے ہیں اب یہ تیسرا ذریعہ پانی کو آلودہ کرنے کا پانی کو ہم کیسے آلودہ کرتے ہیں پانی میں ترہ ترہ کی گندگی ڈالی جاتی ہے یعنی گروہ میں ہمیں جو کوڑا کرکڑ نکلتا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کوڑا کرکڑ کو پانی میں ڈال دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے پانی سے پھیلنے والی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں یعنی وہی پانی ہم پیٹے بھی ہیں اسی سے ہم برطن بھی دوتے ہیں اسی سے کبرے بھی دوتے ہیں وہی پانی ہم نہانے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے گندگ کیا ہے پانی جب اس میں آلودہ کیا ہو گئی تو اس سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں اب ہے ایک اور ذریعہ وہ ہے کیمیائی ہتھیار کیمیائی ہتھیار جو ہم جنگ میں استعمال کرتے ہیں اس نے بھی ماہول کے لئے زبردست خطرہ پیدا کیا ہے ہاں ایک اور ذریعہ ہے ماہول کو آلودہ کرنے کا وہ ہے سوتی آلودگی سوت 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 کا مطلب ہے آواز آواز اونچی آواز سے بھی آلودگی پیدا ہو جاتی ہے کئی سے؟ اس نے وہ سارے مسائل پیدا کیے ہیں یعنی شور شور سے کیا ہو جاتا ہے؟ شور سے کانوں، آنکھوں اور دل کے لئے بہت نقصان دے ہیں یعنی شور، کانوں، آنکھوں اور دل کے لئے بہت نقصان دے ہیں ان سے آنکھوں، کانوں اور دل کو نقصان پہنچتا ہے یہ بھی ہے ایک ماہول کو آلودہ کرنے کا ایک ذریعہ بچو آپ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ آج پوری دنیا میں ماہولیاتی ارد متوازن کے نتیجے میں زبردست تباہ کن اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی آج کل دنیا میں ماہولیاتی ارد متوازن کے وجہ سے تباہ کن اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں ان اثرات کے خاتمی یعنی ان تباہ کن اثرات کو ختم کرنے کے لئے اور ماہولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لئے پوری دنیا میں سرکاری اور گیر سرکاری سطح کی کوششیں بڑے پیوانے پر جاری ہیں یعنی سرکاری طور پر بھی اور لوگوں میں کچھ انتنزی میں آئی ہیں جو اس آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لئے بہت بڑے پیوانے پر کوششیں کر رہے ہیں ہاں بچوں اب میں آپ کو آخر پر بتاؤں کہ ہم سب کا فرض ہیں ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ اس سلسلے میں بیداری کے مہین چلائیں اور خود بھی اپنے گرد و پیش کو یعنی اپنے ارد گرد کے ماہول کو ساپ و شفاپ رکھنے کی کوشش کریں باقی وصل موسیقی